اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب دوست بھائی امید کرتا ہوں کہ سب خیرگریہ سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ جی آواز کھل گئی ہے بالکل آپ کے سامنے ہے تھوڑی تھوڑی سی رہتی ہے لیکن وہ آج ایک دو مطبعہ گرم پانی کے ساتھ گرارے کیے جائیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ مزید آگے سے بہتر ہو جائے گی باقی الحمدللہ آگے سے بہتر ہے پہلے تو آباز ہی نہیں تھی نکلتی لیکن ابنا الحمدللہ سیٹ ہو گیا ہے کام welcome another day and another vlog جی تو صبح صبح ہی آج اٹھ گئے ہیں تو فرسٹ و فال کرتے ہیں جی ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں کیونکہ اب سہری افتاری والا سسٹم تو رہ نہیں گیا پہلے تو ہوتا تھا بھی سہری کرتے ہیں ملتے ہیں لیکن اب افتاری ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں ناشتہ ڈان ہو گیا جی ناشتہ کر کے فری ہو گیا میڈیسن وغیرہ میں نے خالی ہے گلے کی تھوڑی سی رہتی تھی تو وہ بھی آج کمپلیٹ ہو گئی ہے میڈیسن تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس دعائی کے کمپلیٹ ہونے تک آپ کا گلہ بہتر ہو جائے گا تو الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گلہ کے سے مزید تر مزید بہتر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائے گا تو فیلال نہا کے کپڑے شپڑے چین کرنے ہیں نہا دے ہیں فیلال کپڑے چین کرتے ہیں پھر اس کے بعد بزار جانا ہے ایک دو کام کرنے ہیں تو پھر نہا کے کپڑے چین کرنے کے بعد دین آپ کو ملتے ہیں یار میں نہ سو گیا تھا تو سونے کی وجہ سے بزار بھی نہیں جایا گیا بھی اٹھاؤں اٹھ کے شاور لیا ہے کپڑے چین کی ہیں فریش ہوئے ہیں تو ابھی کھانا کھانا ہے دوپہر کا تو گڑا اٹھانے کا ابھی ٹائم ہمارا ہو چکا ہے تقریبا تو گڑا بھی اٹھانا ہے ابھی کھانا شانا کھا کے تو آپ کو ملوں گا فوراں چھت پہ جا کے تو بزار جانا اگر ضروری ہوا تو پھر چلے جائیں گے مغرب کے بعد گڑا ضروری ہے نا گڑا تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے ٹھیک ہے نا تو گڑا اٹھا کے پھر بزار چلے جائیں گے تو ابھی ملتے ہیں آپ کو چھت پہ پہنچ کریں گوڑے لے کے ہم آگے ہیں جی چھت پہ یہ گوڑے ہیں ہمارے پاس تو کافی گوڑے ہیں باقی آس پاس کوئی گوڑا نہیں اڑ رہا وہ ایک گوڑا ہے اس کے علاوہ ادھر وہ ایک گوڑا ہے وہ فل دور ہے فل تو ہوا فلا چل رہی ہے اور پھر اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے آپ کو میں جنڈہ دکھاتا ہوں ایک جنڈہ تو وہ اس جو جنڈہ تھا نا اس ٹاور پہ وہ گر گیا یہ والا جنڈہ آپ کامت ہے چیک کریں فل تید ہوا ہے یہ والا جنڈہ بھی چیک کریں اس کے بعد وہ سامنے والا جنڈہ بھی چیک کریں مطلب کہ فل تید ہوا چل رہی ہے کوئی گوڑا نہیں اڑا رہا تو آپ کو ہوتا ہے ہم ہارے اندر کوئی حرام ڈھی لگی ہے ہم نے گوڑا اڑانا ہی ہوتا ہے نشہ ہمیں گوڑا اڑانے کا گوڑا تو بعد میں اڑائیں گے آپ کو تھوڑے سے ٹپس دیتے ہیں کیمیکل کو پرکھنے کے حوالے سے اور گوڑا پرکھنے کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ گوڑے دیکھیں کیسے ہوتا رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہوا اتنی تیز چل رہی ہے ہوا کا آپ کو دعویہ ہو گیا ہوگا تو گوڑے کرتے ہیں تو اس کے حوالے آپ کو ٹپس ٹپ دیتے ہیں کہ اتنی دید ہوا ہمیں کون سا گوڑا اڑانا چاہیے اور کیمیکل آپ کو کون سا یوز کرنی چاہیے گوڑا اڑانے کے لیے ٹھیک ہے نا تو وہ بتاتے ہیں آپ کو ذرا یہ ہے در موبائل پکڑو پہلے میں بتاؤں گا پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں دی اس کو بولتے ہیں ٹیڑی پان ہم سے جو پشلا دور تھا وہ اس کو جہاز بوجہ کرتا تھا لیکن ہم اس کو بولتے ہیں ٹیڑی پان ہوا میں اڑے گا اس ہوا میں اڑے گا اور مزا بھی دے گا آج ہم یہ ہی اڑائیں گے دیکھو گیا اس کے بعد اگر اس سے کوئی نارمل تھوڑی سی ہوا ہو تو یہ گودہ چیک کریں اس کا تھوڑا سا تیلا موٹا ہے اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہوگا اوٹ یہ بھی جائے گا اس ہوا میں یہ نہیں ہے کہ ایسی ہوا میں گودہ نہیں اڑے گا اوٹ جائیں گے لیکن ان کا ویڈ بڑا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوا میں یہ گودہ سب سے بیسٹ ہے بلکل لپو چیک کریں نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں فل لپو گودہ اس کو بھی دیکھیں یہ اڑائیں گے بھی نا تو یہ ایسے ہی اڑے گا جیسے بلکل لپو گودہ ایسی ہی ہوا میں لپو گودہ اڑانے کا پڑا ہی مدد ہے کال بھی میں نے ایک بلیک گودہ آپ کو دکھایا تھا بلکل بلیک گودہ تھا وہ لپو گودہ تھا پھر جی یہ دیکھیں اس کا تیلا تھوڑا سا سکت ہے یہ ایسے کریں گے نا یہ ٹوٹ جائے گا اس کو ایسے کریں گے یہ ٹوٹ جائے گا ہر کوئی اڑ جاتا ہے لیکن وزن کا زیادہ فرگ ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے نا یہ میرے ڈور لگی اس کے بعد یہ میرے ڈور لگی اس کے بعد یہ ایسے میں کرتا ہوں نا تو میری فنگر میں پین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا صرف یہ ڈار ہوتا ہے تو باسی اڑتو سارے گودہ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ کنیکشن میں پڑا ہو گیا یہ والا دوڑا ہے اس کو اڑائیں گے یہ ڈیڑ تاوے جتنا ہمیں بزن دے گا اس کا ڈیڑ تاوے جتنا بزن نہ ہو تو پیرو ہی نہ باہت اس ہوا ہمیں ڈیڑ تاوے جتنا بزن دے گا تو اس کو ڈیڑ تاوے جتنا بزن دے گا تو اس کو ڈا کہتے ہیں پنجابی میں چلاپ آپ کے الفاظ میں بزن نہیں سے کیا کہتے ہیں لیکن ہم اس کو چلاپ کہتے ہیں پہلے جب ہم بچے تھے ہم اس طرح اس کی چلاپ نکالنا کریں ایسے چلاپ نکالنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اس کے بعد یہ پڑھائیں مارے پاس کلیکشن میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی لپوک یہ آج والی ہوا میں اڑے گا یہ بھی اڑائیں گے ٹھیک ہے نا تو بس یہ ہی ٹپس ہیں گڑے کے بارے میں جب بھی دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ تھیلہ دیکھیں یہ گڑہ نا یہ اڑ جائے گا لیکن یہ نیچے گرے گا کیوں اس کا یہ تھیلہ انتر کی طرف گیا ہوگا تھیلہ ہو ایسے باہر کی طرف پھر گڑہ لینا ایسے ہو گڑہ نہیں لے ٹھیک ہے نا تو ایسے گڑہ اڑ جاتا ہے لیکن نیچے گر جاتا ہے مزے والا نہیں اڑتا تو باقی بس یہ ہی دو تین باتیں ہوتی ہیں گڑہ اڑانے میں اور گڑہ دیکھنے میں کہ کون سا ہم گڑہ دیکھنا چاہیے اور جو کیمیکل کی بات ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شرکڑی ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کے متعلق تو یہ اس کی کافی بری عادت کی ہوئی ہے میں نے کیونکہ کال میں نے اس کو رویٹا تھا کیمیکل کو جب آپ نے لینا سب سے پہلے تو دیکھنا ہے وہ کس کمپنی کی ہے یہ ہیٹلر کمپنی کی ہے بڑا مزا کر آیا اسٹور میں آپ کے سامنے کروایا آپ سب نے بھی دیکھا سب سے پہلے تو اس کی لچک دیکھنا ہے دیکھیں اس میں تھوڑی سی لچک ہے یہ کیمیکل اچھی ہے اس کے بعد آگے لے کیا یہ دیکھیں اس کو کو ایسے نیل کے ساتھ کرنا ہے اس کا کلر نہیں اترے گا یہ دیکھیں اس کا کلر نہیں اترے گا جو اچھی کیمیکل ہے اس کا کلر نہیں اتر تھا جو دوسری دو نمبر کیمیکل ہوگی اس کا کلر اتر جائے گا اور وہ کیمیکل آپ نے نہیں پرچیز کرنی وہ آپ کے پیسے دائیں ہوگی کیمیکل میں بلاڈ فائٹر ہٹلر پولو بلاڈ فائٹر پانڈا ہے پانڈا ہے پانڈا پانڈا آج کل بڑی چلی ہوئی ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ہائر کروں کہیں سے ہمارے پاس سے وہ ملتی نہیں ہیں وہ پشاور سے مگمانی پڑے گی پانڈا ہائر کروں گا وہ دکھاؤں گا کہتے ہیں کہ اس کا داگہ بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے نا باقی اب گڑے کو تلاہمیں ڈالنی ہیں اس کو یہ ہی اڑھائیں گے تو اب آپ کو ہائر بتائے گا کہ تلاہمیں کس طرح ڈالیں گے اب ہائر دکھاؤں گے اب ہائر دکھاؤں بتائے گا کہ تلاہمیں کس طرح ڈالنی ہیں گڑے پر سب سے پہلے تو آپ نے یہ سراخ کر لینا ہے دو سراخ ادھر کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اس سیلے کو آپ نے اندر لینا ہے ایک سراخ ادھر کرنا ہے اوپر ایک نیچے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دو نیچے آپ نے یہ سراخ کرنے ہیں تو یہ بہتر ہے ایک منٹ چھوڑنا ذرا یہ بہتر یہ ہے جی کہ ایک اور دو تقریباً دو گٹ کا فاصلہ ہو پھر یہ بہتر لینا ہے ابھی یہ کلامیں ڈالنے لگیں گڑے کو جی اس کو کلامیں بھی بولتے ہیں تائیں بھی بولتے ہیں ہر زبان میں اس کا کوئی اپنا الفاظ ہے یہ دردہ پروفیشنل طریقے کے ساتھ تلامیں ڈالتا ہے میں ہی ویسے ایسے ڈالتا میں ہم نے جیسے دل کیا میں ڈال دیتا ہوں تلامیں یہ تلامیں ڈالنے جب باندھنے لگے گنا پھر آپ کو دکھائیں گے کہ گڑا اس حوامیں کس قسم کا رکھنا ہے تلامیں ڈال چکی ہیں تو یہ دیکھنا ہے جب آپ نے گانڈ گرا لگانا ہے تو دیکھنا ہے کدھر لگانا ہے بتاؤ بھی کدھر لگانا ہے برابر ہو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تلام کو چھوٹا کر لیتے ہیں پیچھے والی کو اور آگے والی کو بڑھا کر لیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے گڑا گومتا ہے گڑا گومتا ہے تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ برابر ہو ٹھیک ہے ایسے گڑا لگا دینا ہے پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا اکسپیری میں گڑا اکثر اوقات پھٹ جاتا ہے اس کا استعمال کریں کہ آپ کا گڑا نہ پھٹے اوپر جا کے تو میں ایک مرتبہ یہ بڑی ٹیو لے تو میری جان چھوٹی رہتی ہے پورا سیزن یہ ٹیو نہیں ختم ہوگی میرے سے ٹھیک ہے نا تو بہتر یہ ہے کہ بار بار پانچ دس کی لینے کی بجائے ایک ہی دفعہ بڑی لے آؤ اور جان چھوٹ جائیں تو ابھی گڑا ہمارا بلکو ایک دو اس کو ٹیپیں لگیں تو گڑا اٹھا گڑا اٹھائیں گے پھر آپ کو ملیں گے ہمارا ٹیڑی پان اس کو بولتے ہیں اس کو کھینچ کے اس کی آواز کو کھینچو ہے در گڑا تو یہ گندہ ہی ہے کیونکہ اس کا ایک بھائی آپ کو پتایا تھا اس نے ہمیں بڑا ضلیل خوار کیا تو یہ بھی اس کا بھائی ہے یہ بھی تو ساپ جا رہا ہے ہمیں ضلیل کرے گا لیکن ہم نے اس کی آتھو ضلیل ہونا نہیں ہم نے اس کو ٹیم او ٹیم اٹھائیں اور کوئی نیو یہاں کوئی اور گڑا ڈالتے ہیں اور وہ چڑھاتے ہیں گڑا دیکھیں کتنا پیارا ہے لیکن ہے پورا گچ پورا لیکن ہے بڑا پیارا اڑتا بڑا پیارا لگتا ہے یہ گڑا تو گڑا اس کو اٹھائیں یہاں پھر کوئی اور نیو چڑھائیں گے تو گڑا پیارا نہیں وہ گڑا پیارا نہیں نہیں چڑھائیا کیا کیونکہ تانگ بود کرتا تھا اس نے پھر ڈور ویسٹ کرنی تھی تو یہ آگئی کہ کلرفل گڑے کی باری اس پہ پہ تلانگیں ڈالنے لگا تو دیکھتے ہیں یہ کیا معاملات کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کو اڑاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو بعد میں گڑے ہواہی زیادہ تیز میں بھی مزہ نہیں کرتی ہواہ ہواہ ہونا نارمل اس سے پھر بڑا مزہ آتا ہے گڑا اڑانے میں پھر تو ششکے ہی اپنے ہوتے ہیں لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہم تو مزہ پورا کری رہے ہیں یہ ایک پری دیکھیں کتنی پیاری سی کسی نے پیچھے سے اڑائی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی لگائیں گے پیچھا فیلال اس کو تلاوے ڈالیں وہ چڑھاتے ہیں فل اینڈ فائنل جی یہ والا گڑا مارکامہ ہے جس کو ہم کھاچسا کہہ رہے تھے یہ گڑا اڑا ہے لیکن یہ بھی تانگی کر رہے ہیں جتنی تیز ہواہ ہے تقریباً گڑوں نے تانگی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں گڑوں کا کسور کوئی نہیں ہے ہواہ کا زیادہ کسور ہے ٹھیک ہے ایک بندے ایک بندے ایک بندے کے معاملات آپ کو میں نے دکھانے تھے لیکن سیٹ ہو گئے ہیں اس کے معاملات پہلے وہ آ بڑی تیز ہے باقی یہ ویو چیک کریں لیول کا ویو ہے ہاں 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 بڑا اچھا ویو ہے مہدرہ نا بچوں کی طرح گڑے کی واہری لے لوں پھر ملتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ ہمارا گڑا ہے اور اس کے ساتھ اٹک گیا ہے جس کی وجہ سے گڑا نہ تانگ کر رہا ہمیں یہ جو نیم کے پتہ نہیں ترہے ہیں نیم ہے شاید اس کے ساتھ گڑا ٹک گیا ہے وہ گڑا ہے نکل بھی نہیں رہا اس سے تو اس کو اتار کے دیکھتے ہیں اگر تو نکل آیا تو صحیح ہو جائے اگر نہ نکلا تو پھر وہ آگے جو بچے ہیں ان کو دکھا دیں گے پکڑا دیں گے گڑا تو ان سے پھر واپس لیں آئیں گے ایسا کر لیں گے ہم پیچھا کر رہے ہیں گڑا ایتر دکھاؤ گا اٹکا بھی ہو گیا ہے پیچھا لگا لیا ہم نے تو گڑا ہمارا کٹ گیا ہے ہم نے خود ہی کٹوایا ہے کیونکہ ڈیل نہیں تھی جانی نہ ہی گڑا واپس آنا نیو گڑا اڑاتے ہیں پھر اس کے ساتھ پیچھا لگاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو باہر میں گرین بیوٹی چھوڑ دیا ہے جی ہم نے گڑا نیو والا وہ دشمن ہے اب اس کے ساتھ پیچھا کرنا ہے اور مشین صرف یہ ہی ہے اس کو کٹنا ہے اور اس کے بعد وہ جو سامنے ہیں اس کو کٹنا ہے ہمارا یہ مشین ہے اور کوئی مشین نہیں ہے تو یہ اس کو دیکھ لیں اگمتبہ بھئی ہے اے بھی سامنے چاہے ہی نہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ناگے اس گڑے نے بڑا تانگ کیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ڈور واپس آگے ڈور نہیں ماری جایا کیمیکل گڑوں کا مسئلہ کوئی نہیں کیمیکل شاٹ ہے کیمیکل کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ پیچھا لگاتے ہیں گڑے کے ساتھ پھر دکھائیں گے گوڑ جی مارا پیچھا پھر لگ گیا گڑے کے ساتھ چیک کریں شاہ کا معاملات چیک کریں ایسے پیچے ہوتے ہیں ایسے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ایسے نکل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گڑا کارڈا دیکھا گڑا کیسے کٹا شاہ جی نے ہے بھی پیچھا جی ہے وہ دو نا ڈور اٹکی تھی گڑا واپس نہیں تھا ہم نے کہا چلو صدقہ رہی تھی صحیح تو وہ آگے گڑے کے پاس جاتے ہیں آگے گڑے سے پیچھا لگاتے ہیں وہ ملتے ہیں پھر آپ کو ذرا بھاو یار میں گڑا اڑا کے نیچے آگیا ہوں تو بس یہ انفرمیٹیو آپ کے لئے ویڈیو میں نہیں تھی آج پتھنگ بازی کے حوالے سے تو اس و لوگ کو ادھر کرتے ہیں جی انڈ آپ کو انشاءاللہ صبح ملیں گے ایک نیو لوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں گھر ہمیں موسیقی